اسلام علیکم ویئرز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سوفیئر کالیٹی ایشیورنس کے حوالے سے بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں کتنے طریقی ٹیسٹنگز کو پرفارم کیا جاتا ہے اور کیا کیا میتھرڈز ہوتے ہیں اور پھر ہم اپنی نیکس فیڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ ٹیسٹ سینیریوز پیپر میں جب آپ کے پاس آتے ہیں سوفیئر کالیٹی ایشیورنس کے پیپر میں تو کس طریقے سے سالف کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ کیسز آپ کس طریقے سے بناتے ہیں ہم جو کوششنز ہیں پیپر میں اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے اچھا ویورز ہم بات کرتے ہیں اگر ٹیسٹنگ کی تو سوفیئر ٹیسٹنگ کے معنی ہوتے ہیں وہ پروسس جس میں ہم ایکزیکیوٹ کریں جس میں ہم پروگرام کو یا کسی بھی اپلیکیشن کو ایکزیکیوٹ کریں جس میں ہم بگس کو جان سکیں کہ اس میں کیا کیا پرابلمس ہیں اس میں کیا کیا ایشیوز ہیں اس کے رن ٹائم پہ اس کے ریل ٹائم پہ کیا کیا پروبلمس آ رہی ہیں جو اسپیسیفیکیشنز ہیں جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں ٹیسٹنگ میں میتھرڈز کی بات آتی ہے تو میتھرڈز میں ٹیسٹنگ دو طریقے ہی ہوتی ہے ایک فنکشنلی ہوتی ہے اور ایک اسٹرکچرلی فنکشنز کی جب ہم بات کریں گے تو فنکشنز کے معنی یہ کہ وہ باہری طور پر مطلب باہر سے باہر صحیح ہم اپلیکیشن کو ٹیسٹ کریں گے اس میں اسٹرکچرز کو نہیں دیکھیں گے انٹیریئر چیزوں کو نہیں دیکھیں گے میں آگے آپ کو اور مزید یہ بتا دوں گا کہ ہم جانتے ہیں اسپیسیفائیڈ فنکشنز کے بارے میں فنکشنل ٹیسٹنگ میں کہ کنڈکٹ کرتے ہیں ہم اس کے فنکشنز کو کہ وہ فلی آپریٹیبل ہے یا نہیں ہے ہم انٹرفیس چیک کرتے ہیں سوپیئر کا کس طریقے سے چل رہے ہیں بٹن صحیح طریقے سے چل رہے ہیں یا نہیں جبکہ اسٹرکچرز کی بات کی جائے تو اسٹرکچرز میں ہم اندرونی چیزوں کو دیکھتے ہیں انٹرنل ورکنگ پروڈکس کو دیکھتے ہیں جس میں ہم ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں انشور کرتے ہیں کہ سارے کے سارے آپریشنز اسپیسیفیکیشنز جو ہمیں ہیں ریکوائیٹ وہ پورے ہی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں فنکشنلی جس سے کیسے میں نے بات کی ایکسٹیریئر باہر سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی ٹیسٹنگ اس میں آتی ہے بلیک باکس ٹیسٹنگ بلیک باکس ٹیسٹنگ بھی کھلا آتی ہے بیہیوریال ٹیسٹنگ کے معنی ہے کہ اس کے سوفیر کے بیہیور کو چیک کرتے ہیں اور فوکس ہوتا ہے اس میں فنکشنل ریکوائیرمنٹس پہ اور ٹیسٹر کو اس میں کوئیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی سوری ٹیسٹر کو سورس کوٹ کی ضرورت نہیں پرتی صرف اور ٹیسٹر باہر سے ہی چیک کر رہا ہوتا ہے بلیک باکس ٹیسٹنگ میں بلیک باکس ٹیسٹنگ میں آپ کرتے کیا ہیں آپ ایررز کسیم کے فائنڈ آٹ کرتے ہیں آپ مسنگ فنکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرفیس مطلب جی آئی گرافیکل یوزر انٹرفیس صحیح طریقے سے آپ کے اپلیکیشن کا کام کر رہا ہے یا نہیں ڈیٹا سٹرکچرز کا کیا فلو ہے ڈیٹا ایسس کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور دوسرے بہیوئیرز پرفارمنس ایررز اور انیشلائیزیشن اور ترمینیشن ایررز اگر آپ فائنڈ آٹ کرتے ہیں اگزیمپل ہے کہ اگر تیسٹر کوئی بھی ویب سائٹ کو تیسٹ کر رہے تو وہ کس طریقے سے کر رہے گا بلیک باکس میں براوزر ہے تو پروائیڈنگ انپوٹس میں وہ دیکھے گا کہ کلکس صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں کیسٹروک صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں مطلب وہ پورا پورا آؤٹ پوٹ ویریفائی کرے گا وہ کوڈ کو نہیں دیکھے گا وہ جو ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ہے وہ صرف و صرف اس کو چیک کر کے ویریفائی کرے گا کہ صحیح سارے کے سارے بٹن پر کلکس ہو رہے ہیں نیوگیشن کس طریقے کی چل رہے ہیں یہ ساری چیزیں جبکہ ہم اسٹرکچرل ٹیسٹنگ میں بات کرتے ہیں تو اسٹرکٹل ٹیسٹنگ میں وائٹ باکس ٹیسٹنگ آتی ہے وائٹ باکس ٹیسٹنگ کو ہم گلاس ٹیسٹنگ بھی کہلاتے ہیں اور اوپن باکس ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں یہ آپ کے جو ایم سی کیوز میں کوشنز آ سکتے ہیں وائٹ باکس ٹیسٹنگ میں ہم تمام لوجیکل ڈیسیشنز دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ہماری سٹرکچرل ہی ہوتی ہے انٹرنل ہی ہوتی ہے جبکہ بلیک باکس ٹیکس میں کسی کسیم کے آپ کو کوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اسٹرکچرل ٹیکسٹنگ میں جو ہم نے بات کی وائٹ باکس کی تو وائٹ باکس میں دو طریقے کی جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی جاتی ایک بیسک پاتھ ٹیسٹنگ اور ایک کنٹرول اسٹرکچر ٹیسٹنگ ایک کنٹرول اسٹرکچر ٹیسٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ساری ترم پروگرامنگز کی کنڈیشنل ٹیسٹنگ ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ اور لوب ٹیسٹنگ اچھا ایک ٹیسٹنگ اور آتی ہے گری باکس ٹیسٹنگ گری باکس ٹیسٹنگ میں آپ کے پاس لیمیٹڈ نولیج ہوتی ہے آپ کے پاس پوری نولیج آویلیبل نہیں ہوتی یہ فنکشنل ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور اسٹرکچرل آپروچ اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک ویب سائٹ کے ٹیسٹ کو فیچر کرنا ہے مطلب ویب سائٹ کے فیچر کو ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کریں گے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ اگر اس کو کوئی پرابلم انکاؤنٹر ہوئی ٹیسٹ کے دوران ٹیسٹنگ نے دیکھا کہ اس کو کوئی پرابلم انکاؤنٹر ہوئی تو وہ ڈائریکلی اس کوڈ پر جائے گا جہاں پر اس کو ریل ٹائم پر جو ایکزیکیوشن ٹائم پر پر پرابلم ہوئے گی وہ پورے کے پورے کوڈ کو اوورویو نہیں کرے گا تو اسی لئے اس کو لیمیٹڈ ناللیج آویلیبل کہا گیا ہے کہ گری باکس سیکسنگ میں لیمیٹڈ ناللیج ہو دیئے نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پیپر میں جو سوالات ہیں ٹیسٹ کیس میں وہ کس طریقے سے بنایا جاتے ہیں اور ٹیسٹ سینیریوز کی پھر ہم بات کریں گے تو تھینکیو فور ووچنگ میری ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ریٹ بٹن پر کلک ریٹ بٹن پر کلک